بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کے بارے میں بہت غلطیاں ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ سلام کا جواب کیا ہے اور سلام جو ہے کرتے ہیں کیا ہے بہت بہت ہی ضروری ایسے مسائل کے ان کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے غلطی کر جاتے ہیں آپ حضرات اس پہ وہ بتاؤں گا آپ کو جیسا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے احکام القرآن پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو بانہوے کھول کر دیکھئے گا یہ مسائل ملیں گے سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر آپ سلام نہیں کریں گے آپ گنہگار نہیں ہوں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ کو کوئی سلام کر دیتا ہے مسلم ہو غیر مسلم نہ ہو اگر مسلم کوئی سلام کرتا ہے آپ کو جواب دینا واجب ہے اگر جواب نہیں دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے آپ کو گناہ ملے گا اب سمجھئے کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلام کرتے ہیں راستے پہ کسی سے بھی ملاقات ہو جائے تو اب کیا کرتے ہیں کوئی دور سے سلام کرتا ہے سلام علیکم دور سے اب یہ جو ہے سر ہلا دیتے ہیں جی سر ہلا دیئے جواب ہی نہیں دیئے ہیں سر ہلا دیتے ہیں سر ہلانا یہ جواب نہیں ہے بہت پوائنٹ کی بات بتاؤں گا آپ کو اب یاد رکھے گا خدا حافظ وغیرہ خسر ہو یہ سب ہوتا ہے اب ہم بتاتا ہوں دیکھیں کیسے سلام اگر کوئی کر دیا ہے آپ کو راستے پہ بھی آپ سر کے سارے سے اسے جو ہے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے جواب دے دیا لیکن آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ زبان سے بھی اس کا جواب دیں زبان ہلائیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَيْمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ جواب زبان سے دیں اور سر ہلا دیں تاکہ اس کو بھی پتا چل جائے کہ جواب دے چکے ہیں اس طرح کریں صرف آپ سر ہلا دیتے ہیں زبان سے جواب نہیں دیتے ہیں واجب کے چھوڑنے کے بیجے سے آپ کو گناہ ملا آپ گنے گار ہوئے ہیں یاد رکھئے کہ یہ مسئلہ بہت ضروری تھا اس کے بعد اب سمجھئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں سلام کرتے ہیں رخصتی کے وقت جاتے وقت یا فون پر جب فون رکھتے ہیں کچھ حضرات کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اچھی بات ہے رخصتی کے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے سلام کے جواب میں جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ جو ہے سلام کا جواب نہیں دے کر خدا حافظ کہہ دیتا ہے خدا حافظ بھائی گناہ ملا آپ کو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا خدا حافظ سلام کا جواب نہیں ہے دیکھیں کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کوئی سلام کر دیتا ہے سلام کے جواب میں خوص رہو خوص رہو ارے جواب تو دے دو بھائی اگر جواب نہیں دوگے خوص رہو اس کا جواب نہیں ہے لہٰذا آپ کو گناہ ملا آپ گنہگار ہوتے ہیں یہ بہت ساری غلطیاں آج ہوتی رہتی ہیں یہ عام رواج ہیں اس لئے ان کی اصلاح بہت ضروری ہیں اس لئے میں نے یہ مسائل آپ کو بتائیں ہیں تاکہ آپ بھی دوسرے حضرات کی اصلاح کر پائیں ان کو بتا سکیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں